نمسکار دوستو آشا کرتا ہوں آپ سب لوگ اچھے ہوں گے پہلے ڈیل ہوئی فی لیٹ لطیفی ہوئی سرکار بدلی ڈیل کینسل ہوئی نئی ڈیل ہوئی اور خریبی ہوئی لیکن ان سب کے باوجود 2007 میں ہوئی ڈیل آج تک ویوادوں میں ہے دراصل ہم جس ڈیل کی بات کر رہے ہیں وہ ہے رافیل فائٹر چٹ کی ڈیل 2007 سے شروع ہوئی ڈیل کا ویواد 2021 میں بھی جاری ہے اور تازہ کھلاسے میں جو باتیں سامنے آئی ہیں وہاں کئی بہت دلچسپ ہیں اور بہت حیران کرنے والی ہیں بڑی بات یہ کہ نئے کھلاسے میں کانگریس کے ساتھ ساتھ بی جی پی سرکار بھی ہر رہی ہے اور یہ کھلاسہ کسی اور نے نہیں بلکہ فرانس کی آن لائن میڈیا کمپنی میڈیا پارٹ نے کیا ہے وہی میڈیا پارٹ جو لگتار رافیل ڈیل کو لے کر ہوئے سمجھوتوں میں گڑھ بڑیوں کو ازاگر کر رہی ہے ڈیل میں اب کی بار کیا گڑھ بڑیاں سامنے آئی اور میڈیا پارٹ نے کیا کھلاسہ کیا وہ آپ کو آگے ہوتائیں گے لیکن سب سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آگے بھی ہم سچ دکھاتے رہیں میڈیا پارٹ کی ریپورٹ نے فرانس کے ساتھ ساتھ بھارت میں کھل بلی مچا دی ہے نئے اور تازہ کھلاسے میں کیا کیا ہے اور کانگریس بی جے پی پر اس تازہ کھلاسے میں کیا آروپ لگے ہیں وہ سب آپ کو سلسلہ وار طریقے سے سمجھاتے ہیں دراصل سال دوزار ساتھ سے دوزار تیرہ کے بیچ رافیل بنانے والی کمپنی دسالٹ ایویشن نے ایک میڈلمن سشین گپتہ کو سات درشلو پانچ ملین یورو یعنی کہ پیسٹھ کروڑ روپے دیئے یہ پیسے سشین گپتہ کو اس لے دیے گئے تاکہ وہ رافیل ڈیل کو پکا کرنے میں دسالٹ ایویشن کی مدد کرے سشین گپتہ کو بھگتان کرنے کے لئے جھوٹے چالان کا سہارا لیا گیا صرف اتنا ہی نہیں ریپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس پیسوں کے لیندین کی جانکاری سی بی آئی اور ای ڈی کو سال دوزار اٹھارہ میں ہی لگ گئی تھی لیکن اس کے باوجود نہ تو سی بی آئی نے اس میں کوئی کاروائی کی اور نہ ہی ای ڈی نے رافیل ڈیل کو لے کر ہوا نیا خلاصہ بے حد حیرانی بٹاننے والا ہے ایسا اس لئے کیونکہ جو ڈیل اور پیسے کا لیندین ہوا وہ دوہزار سات سے دوہزار تیرہ کے بیچ میں یو پی اے سرکار یعنی کی کانگریس کی سرکار میں ہوا سال دوزار چودہ میں سرکار بدل گئی اور کانگریس کی مکھے ویرو دی بی جے پی ستہ میں آگئی تو ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ جب سال دوزار اٹھارہ میں سی بی آئی یا پھر ای ڈی کو یو پی اے کاریکال کے دوران ہوئے برشتہ چائر کی بات پتا چل گئی تھی تو اس معاملے میں جانچ کیوں نہیں کروائی گئی بی جے پی کو تو رافیل ڈیل میں کانگریس کو گھیلنے کے لیے ایک اور اچھا خاصا موقع مل رہا تھا تو ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ سال دوزار اٹھارہ میں اس بڑی بات کو کیوں دبا دیا گیا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سی بی آئی کے ادھکاریوں کو میڈل مین ششین گپتہ کی جانکاری ملی اور انہوں نے بی جے پی سرکار کے منتریوں یا پھر بردھان منتری سے اس کا ذکر نہ کیا ہو ضرور بی جے پی کے شرش نتاؤں کو میڈل مین دوارہ کیے گئے برشتہ چار کی باتیں پتا چلی ہوں گی ایسے میں سوال یہ کہ آکھے پھر اس معاملے میں اور جانچ کیوں نہیں کی گئی یہ تو بہت بڑا کھلاسہ ہو سکتا تھا اور وہ بھی تب جب اگستہ ویشلینڈ کے مدے پر سوشین گپتہ کو پہلے ہی گرفتار کر لیا گیا تھا اور اس ڈیل کو لے کر بی جے پی پہلے سے ہی کانگریس پر حملہ ور رہی تھی اس معاملے میں بی جے پی کے کینڈر سرکار پر شک تب اور گہرا ہو جاتا ہے جب یہ جانکاری ملے کہ 11 اکٹوبر 2018 میں رافیل ڈیل میں میڈل میں شوشین گپتہ کی جانکاری سی بی آئی اور ای ڈی کو لگی اور 24 اکٹوبر کو آنان فانان میں زبردست تھی تبکہ سی بی آئی ڈیریکٹر آلوک ورما کو پت سے ہٹا دیا گیا ایم ناگیشور راو کو سی بی آئی کا انترم ڈیریکٹر اکٹوبر 24 کو ہی نیوک کر دیا گیا تھا تین لوگوں کی کمیٹی جس میں پی ام مو دی کانگریس نیتا ملکار جن کھڑ گئے اور جسٹس اے کے سکری تھے بڑھ جھالا ہی دکھائی دی رہا ہے اور یہی کارن ہے کہ رافیل گھٹالے کا بھوت ایک بار پھر سے سامنے آ گیا بھلہی رافیل ڈیل میں برشترچار کے مدی کو سپریم کورٹ سے بھی کلین چٹ کیوں نہ مل گئی ہو لیکن باوجود اس کے رافیل ڈیل میں برشترچار کا بھوت بھی جی پی سرکار کو چھوڑ نہیں رہا ہے یہی کارن ہے کہ کچھ مہینوں کے اندر اس مدیے کو لے کر نئے کھلا سے ہوتے ہیں اور چرچہ ایک بار پھر سے تیج ہو جاتی ہے لیکن کیا ہوا کئی رافیل ڈیل میں کوئی گھوٹا لگ ہوا ہے یا کیا اس ڈیل کو لے کر میڈل مین کے ذریعے نیتاؤں یا عدیکاریوں تک پیسہ پہنچائے گا اس سوال کا پھکتا جواب کسی کے پاس نہیں ہے